موسیقی خواتین پاکستان کی عبادی کا 51 فیصد حصہ ہے سیاست میں آنے والی خواتین کو کیا واقعی کھل کر اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع ملتا ہے دیکھئے اس ریپورٹ میں دختران وطن نے ہمیشہ سے ملک کا نام بلند رکھا ہے چاہے وہ موترمہ بینظیر بھٹو ہوں یا عرفہ کریم رندھاوہ جیسی باکمال لڑکیاں کوئی کسی سے کم نہیں کی ایم سی کے پورشکو امارت میں بیٹھی یہ ہے متحدہ قومی مومنٹ کی مقصود نشستوں پر آئیں خواتین لیکن ان خواتین کو سیاسی جماعتوں کی جانب سے کسی آلہ پلدیاتی عہدے کے لیے ٹکٹ نہیں دیے گئے اس پر متحدہ قومی مومنٹ کی خواتین کا کیا موقفتہ خود ہی سن لیجئے یہ سوال لے کے جب ہم گئے حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی منتخب نمائندگان کے پاس تو ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہی ان کو سب کچھ دیا ہے خواتین کی ترقی کے لیے جتنا کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے شاید ہی کسی دوسری جماعت نے کیا ہو امارے لیاری میں اس طرح فرس ٹائم پہ اتنی بڑی تعداد میں ہم لیڈیز کانسلر منتقب ہوئے عوام نے ہمیں اس طرح یہاں پہ پہنچایا کہ آج ہم سیٹی پہ گئیں ڈینسی میں گئیں یوسیز میں گئیں مل کے اب جم لیڈیز آئے ہیں میدان پہ انشاءاللہ ہم اپنے عقوق اور اپنے کام خود کریں گے بلدیہ کی سطح پر اگر خواتین کو مزید آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں تو قومی اور عملی سیاست میں اس کے مصبت اثرات نظر آئیں گے سند اسیملی ہو یا بلدیہ کا ایوان عورتوں کی نمائندی کے بغیر نامکمل ہے کیمرہ پرسن وردہ آگا کے ساتھ عبیر حسین موسیقی موسیقی رویس موسیق موسیقی موسیقی موسیقی